ہی گائز تو کیسے ہیں آپ سب آپ کا ویلکم ہے موویز الائز میں تو لوکی کے شو نے فائنلی ایم سی او میں سٹارٹ کر دیا ہے ملٹی ورس اور لوکی کا شو اب ایک ایسا شو بن چکا ہے جو کہ کنیک کر رہا ہے مابر سوڈیوز کی پاسٹ کی موویز کو فیوچر کی موویز کے ساتھ لوکی شو کے فنالے نے ایک ٹوٹلی نیا پروسپیکٹیو شائن کر دیا تھوڑا ڈاڈرک ویلڈ کی پوری کی پوری سٹوری لائن پر اب شو کی ڈریکٹر نے ریسنلی اپنے بیوز دیئے اس بات پر کہ کیپ نے ایکزیکلی کیا کیا ایونجرز اینڈ گیم کی اینڈنگ میں کیا ٹی وی اے نے آکے کیپ کی ٹائم لیند کو فرون کر دیا تھا کیا 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 پائے تھے کسی اور یونیورس سے یا پھر وہ رہ رہے تھے ہماری مین یونیورس کے اندر ہی ہمیں سب کا بریکڈان کرنے والے ہیں اور ساسا دیکھنے والے ہیں لوکی شو کی ڈریکٹر کا پروسپیکٹیو بھی اس سب کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مارول کے فین ہیں تو میرے چینلل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیشہ ہم یہاں پر مارول کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایونجرز اینڈ گیم کے ڈریکٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی ہے کہ ایپ رہے تھے جا کر کسی اور ٹائم لائن میں ان کے پاسٹ میں جانے سے ٹی وی اے کے لوجک سے اور ساتھ ساتھ ایونجرز اینڈ گیم کی اپنے لوجک سے بند گئی تھی ایک نئی ٹائم لائن اسی پر ایونجرز اینڈ گیم کے رائٹرز کا مطابق کیا اپنے پاسٹ میں جانے سے نئی ٹائم لائن نہیں بنائی تھی بلکہ وہ رہ رہے تھے ہماری مین ریالٹی کے اندر ہی سائیڈ بائی سائیڈ باقی ایونجرز کے جو کہ کافی ڈیس امپورٹنگ آنسر ہے آپ اپنی لکھی ہوئی مووی سے ریلیٹڈ کوئی بھی تھیوری نہیں دے سکتے بلکہ آپ کو جان پہ دینے پڑے گا کوئی سٹوری اگر آپ لکھتے ہیں اور اس میں کوئی چیز کیوں ہوئی اس کا آپ کو ایکزیکلی پتہ ہونا چاہیے فیرگز ہم جان پہ کنسیڈر کرنے والے ہیں ایونجرز اینڈ گیم کے ڈریکٹرز کی سٹیٹمنٹ جو کہ ہے کہ نئی ٹائم لائن بنائی کیا اپنے پاسٹ میں جا کر جائے گا تو ٹی وی آگے اس کو پرون کرے گا اور اس کی ٹائم لائن کو بھی لوکی شو کی ڈریکٹر کیٹ ہرن کے مطابق وہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ یس کہنا نہیں چاہیے لیکن ٹی وی کے لوجک کے مطابق کی ٹائم لائن کو ہو جانا چاہیے تھا پرون لیکن جہاں پر ایک دستہ نکل سکتا ہے کہ اگر کیب زیادہ ڈسٹرپٹیو نہیں تھے انہوں نے ٹائم لائن کو زیادہ چینج نہیں کیا تو اس بات کے چانسز ہیں کہ ٹی وی نے ان کی ٹائم لائن کو پر تینوز کے ہاتھوں لیکن وہ لوکی تینوز سے بچ گیا اور جا کے رہنے لگا کسی اور پلینٹ پر جب تک وہ آؤٹر ورلڈ کے لیے ایکسپوز نہیں ہوا تب تک وہ زندہ رہا لیکن جیسے وہ وہاں سے باہر نکلا اس کو ٹی وی پکڑ کر لے گئی تو اب کسی بھی ٹائم لائن میں رہ سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو زیادہ ڈسٹرپٹ نہ کریں لیکن ایسے سن اگر آپ اس کو ڈسٹرپٹ کریں گے تو اس بات کے بالکل چانسز ہیں کہ ٹی وی آپ کو پکڑ کر لے جائے گی اور اورڈ مین کیپ نے ایسے کیا تھا بنجیز اینڈ گیم کے اس سین میں جب انہوں نے اپنی شیلڈ دے دی تھی سیم کو شیلڈ اوریجنلی اگزیسٹ نہیں کرتی تھی اس ٹائم لائن میں اور کیپ نے شیلڈ کو دے کر ایک بنا دی نئی ٹائم لائن ٹیکنیکلی ہماری مین ریالٹی کی جو شیلڈ ہے اس کو تھینوس توڑ چکا تھا اور اسے اگزیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا فیوچر میں لیکن کیپ وجہ سے وہ شیلڈ بھی آئی اور سارے کے سارے فیلکن ان ایونٹر سوڈر شو کے ایونٹس بھی ہوئے جو اگر ٹوٹلی دیفرنٹ ہو سکتے تھے اگر وہاں پر شیلڈ نہ ہوتی خیر گی اس کیپ کے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہاں پر ٹی وی اے نہیں آئی ایٹلیس اس سین کے ختم ہونے تک خیر گی اس کیپ اس سین سے پہلے بھی اپنی پوری پوری لائف اتنا لوڈ نہیں رہ سکتے تھے اس سے سیکر ٹائم لائن پر زیادہ امپیکٹ نہ ہو ایون کیپ کے اس ٹائم لائن میں اتنا کھانا کنزوم کرنے سے ڈیلی بیسز پر بھی بن سکتی تھی ایک نئی ٹائم لائن اور اس کا پتہ جل سکتا تھا ڈیفینیٹلی ٹی وی اے کو اس کے لابے اگر کیپ نے اپنی لائف گزاری ہے پیگی کے ساتھ تو یہ ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے اس ٹائم لائن کو بھی اوریجنلی کیپ کی ڈسٹنی نہیں تھی پیگی کے ساتھ ہونا اپنی پوری لائف خیر گیا جہاں پہ کیپ کے لو رہنے کی پوسیبیلٹی ہے لیکن بہت کم ہے ٹی وی اے نے ایون آکہ ارسٹ کر ل کیا تھا سلوی کو جب وہ بچپن میں چھوٹی سی تھی سلوی کے بیک سائٹ پہ کھلا تھا ٹی وی اے کا دروازہ ٹائم ٹیول والا اس لیے سلوی ہیٹ کرتی ہے دورز کو اس نے لیمنٹس والے اپیسوڈ میں کہا تھا کہ وہ کسی بھی دور کو بیک کر کے نہیں بیٹھتی اپنی وہ ریفر کر رہی تھی اس سین کو جہاں پہ دروازہ کھلا تھا اس کی بیک پر اور اس کو ٹی وی اے والے ارسٹ کر کے لے گئے تھے اپنی پوری لائف کے لیے وہ کرنٹلی اب تک اس سین میں بھا مکھ رہی تھی ٹی وی اے سے اس کے لیے جہاں پر ایک اور پوسیبلٹی ہو سکتی ہے وہ پوسیبلٹی ہو سکتی ہے کہ کیایپ کو ایکشولی ٹی وی اے نے آرسٹ کیا تھا لیکن کیایپ وہاں سے بچ کر آئے اس تھیوری کا کریڑٹ جاتا ہے ایرک وائس کو اور تھیوری کے مطابق کیایپ کو آرسٹ کیا ٹی وی اے نے اور وہاں پہ جا کے کیاپ نے اپیل کی کیاپ اور پیگی نے آرسٹ ہونے کے بعد جا کے اپیل کی کینگ سے بھی زیادہ حائر اتھارٹی کو اور ورعای تھی لیونگ ٹریبینل جو کہ آلڈی اگزیسٹ کرتی ہے ایم سی او میں ہم نے لیونگ ٹریبینل کا جو ہیڈ ہے وہ دیکھا تھا وائیڈ میں تو میبی سٹیو اور پیگی نے اپنا کیس ایسے رکھا ٹی ویے کے سامنے کے ٹی ویے والوں نے ان کو خود ہی چھوڑ دیا اس علاوہ اگز ایک اور پوسیبیلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے ایونجرز اینڈ گیم میں ایونجرز نے ٹائم ٹریبل کیا اور اس کے کوئی بھی کونسیگنسز نہیں ہوئے ویسے ہی کیا ہوگا کیپ نے بھی میبی وہ ٹائم لائن کا آلڈی پارٹ تھا اور وہ ٹائم لائن میں ہونا تھا کیپ نے جا کے رہنا تھا الڈرنیٹ ٹائم لائن میں پیگی کے ساتھ کیپ پاسٹ میں گئے کیپ نے بنائی الڈرنیٹ ٹائم لائن اور وہاں پہ کیپ جا کے رہے پیگی کے ساتھ اپنی پوری لائف اور وہاں پہ کیپ ایون ہائیڈ بھی نہیں ہوئے میبی اسی لئے ریڈ گارڈین بلیک ویڈو کی مووی میں کہہ رہا تھا کہ اس نے پاسٹ میں فائٹ کیا کیپٹن امریکہ سے وہ ویڈرن پوسیبل ہی ہو سکتا تھا یہ والا کیپ کا الڈرنیٹ ویڈرن جس نے جا کے فائٹ کی ریڈ گارڈین کے ساتھ اور ریڈ گارڈین پرابلی جھوٹ نہیں بول رہا تھا اس سین میں اس کے علاوہ اگرز جو بینجرز اینڈ گیم کے ریٹرز کی تھیوری ہے وہ جہاں پہ پرفیکٹ سینس بناتی ہے کہ کیپ ہمیشہ سے تھے ہماری مین ریالیٹی میں انہوں نے کوئی بھی سیپر جا پھر الڈرنیٹ ٹائم لائن نہیں بنائی اس سے بہت سارے پرابلم ہو جاتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنے ویوز اس سب پر کے کیپ نے ایکزیکلی کیا کیا ہوگا پاسٹ میں جا کر آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کوئسچن کا انصر جو کہ میں نے پوچھا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں کوئسچن تھا کہ بلیک ویڈیو میں ریڈ گارڈین کا ریال نیم کیا تھا اس کا انصر ہے الیکسی شوستا کو اب جو اگلا کوئسچن ہے وہ ہے ٹاسک ماسٹر کی ڈاٹر کا نام کیا تھا مجھے اس کوئسچن کا انصر کومنٹس میں ضرور بتائیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then be happy and peace